سورة المورک میں نے احادیث کو مجھا کر دیکھا احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا کہتا کہ صورت الحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا جب سورة المورک کی تناوت کرنے والا ہوا یہ سورت اس کے لیے شبان کرے سورة المورک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوایا کرتے تھے جب تک سورة المورک کی تناوت نہیں فرما جئے گا ایک شخصی کبر میں پاؤں کی طرف سے سوال و جواب والے فرق دیا جاتے ہیں اور آ کر سوال جواب کرتے ہیں اس کی طرف سے سورت المولد آگے پڑی ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ یہ پڑھنے والا تھا سورت المولد یہ جہاں سے سوال و جواب ہی آپ کو اجازت نہیں ہے وہ دوسری طرف سے بیٹھ اور سینہ کی طرف آتے ہیں ادھر سے آ کر سوال و جواب کی پوشن کرتے ہیں تو یہ سورت المولد ادھر آگے پڑی presenting کہ ادھر سے بھی سوال و جواب کی اجازت نہیں ہے اس کے سینے اور پیر سے سر کی طرف آگئے سوال و جواب کے لئے تو سر کی طرف بھی صورت الملکٹی ہو جاتی ہے کہ یہ اس کی اطلاعات کا نوانا تھا نئے اس کی شباعت کرو صورت الملک کو اللہ تعالیٰ بدور شباعت بہان لائے گا کہ یہ بندے کے حق میں کوئی شباعت کرو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تفیق سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قرم ہے بندوں پر کہ کوئی شخص کسی دیورانے پانچی سورت سے محبت کرتا ہے وہ محبت کام آئے گی وہ اس کے لئے بدور شباعت کا اتناف کر دیا جائے گا صورت الملک حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے عذاب قبر سے مخبول رکھنے والی ہے طبیقری قریب رئیس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت پڑھنے والے کی طرف سے جگڑا کریں اللہ تعالیٰ سے کچھ جگڑا نہیں کا سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا قرم ہے اللہ تعالیٰ کی ہنائت ہے اللہ تعالیٰ کی کرنوادی ہے ایک شخص صحابی حضور ہے اس نے خیمہ لگایا اور صاحب اپنے گوڑے کو باندھی ہے جہاں گوڑا بڑھا ہوا تھا وہ بار بار بدلتا ہے مالی جو ہیں وہ صحابی حضور ہیں وہ ہوتے ہیں جا کر آت پیرتے ہیں اپنے جانور پر چانت بار نہیں مندل ہوتا انہیں تم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہندس میں وہ صحابی حضور آئے کہا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم بردہ رات میں نے ایک علیہ وسلم دیکھا بار بار میں جانور پر ایسا کر رہا تھا بلدہ رہا تھا حضور اپنے جانور کو باندھا تھا اس کے نیچے ایک قبر تھی قبر کے انتر صحابی قبر صورت کو ان کی طلابت کا رہا ہے یہ وہ صورت ہے جس کو جانور پر سنتے ہیں وہ بھی جوڑتے ہیں جب جانور جو پر سے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے دل لگا کر کبھی صورت کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ بڑی بنانے کی کے اور رات سو دے وقت کوشش کریں کہ صورت الدورت پڑھ کر سویا کریں یہ حضور اپنے جانور پر سنتے ہیں باری صلی اللہ علیہ وسلم کی سوشت ہے وہ گزیارہ پینٹ میں نہیں لگتا پائیں سال منٹ میں انسانی کے ساتھ انسان پڑھ دیتا کوئی کی عمل وہ ہمیشہ کرنے کی کوشش دیا کہنے کا ایک حضور پر آپ کی حمیش کی وجہ جب حمیش کی وجہتی ہے جب آپ کا محوم بن جاتا ہے یقید کیجئے انسان سو جاتا ہے کن با کن اس کے لگوں پر رفات جارہاں سالی ہو جاتا ہے جب انسان کا محوم بن جاتا ہے جب وہ اس مقام پہ آ جاتا ہے تو کن با کن اس کے عذاب بھی بیسا ہی کرتے جارے جاتے ہیں گیر قسم ایک اپریشن کر رہا تھا اپریشن کے دران اس نے ایک عجیب حرکت دیکھی ایک ٹانگو کے ساتھ جس کا اپریشن ہو رہا ہے وہ یوں کر رہا ہے جیسے کوئی جیس کو جلایا جاتا ہے جب وہ اپریشن کن چکا بیر قسم ہے جب وہ اپریشن کن چکا اس نے اس کے اہلے کانا کو دھلایا کہ تمہارا ملیز یہ کیا کر رہا تھا بھائی یہ آفد قرآن ہے سارا جن سائیکل جلاتا ہے ساتھ قرآن کی تلابت کرتا ہے اس کی عادت مان چکی ہے وہ ڈاکٹر کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے یہ انسان کی روٹین ہے جب آدت خفتہ ہو جائے پھر وہ قرآن پاک سے پاکت کرتا ہے پھر آنس کی تلابت کرتا ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے یہ کیلے بہت اس کے کام آنے کے لیے زیادت رہتی ہے تو عدہ و عدہ العاشری سورت الملک قائدہ میں یہ ایک پیشات فرماتا ہے تبارکت نظیم بڑی برکت والا ہے وہ عدہ تعالیٰ سے بڑکت والا وہ کوئی نہیں عدہ و عدہ خفتہ العاشری خود فرماتا ہے یہ جو میری ذات ہے وہ بڑی برکت والی تبارکت نظیم اللہ زیم وہ ذات بیادی ہمول جس کے ہاتھ ہاتھ بیتہ مانا ہوتا ہے ساتھ ید اگری زبان میں ہاتھ ہو گئتے ایک ید ہے جو دونوں کو ملا لیے جائے دونوں پر ید کا اطلقہ ہوتا بیادی ہمول بیادی ہمول تستے مدرس آنکورت بادشاہی بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے تستے مدرس میں سانی بادشاہی وہیتہ دالہ کی توحید پر دلالت ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ازاد ہے وہ بڑی برکتوں والی ہے جتنی بھی بادشاہت ہے ساری ساری اس کے دستے مدرس کی ملکون پر دلالت ہے بادشاہ حق ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہت اللہ تعالیٰ کے دستے مدرس میں ساری ساری جتنی بھی بادشاہی ہے اسی کے ہاتھ ہوگی یہاں یہ مد سمجھ لیتی ہے جس طرح ہارے ہاتھ ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کے دلالت ہے اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے دینے آسے ہیں یہ سمجھ لیتی ہے سمجھ لیتی ہے اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ جسم سبار ہے وہ مکان میں نہیں رہتا وہ مکان سے نا مکان ہے وہ مکان سے پاک ہے اس کو رہنے کے لیے کسی مکان کی کسی محال کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی وہ بہت بڑے بڑے محال بھی تیار ہو جائے وہ میں سمجھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ محلات میں بڑے بڑے مکانات کے انتر سما بھی نہیں سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے نہ آسمانوں میں سما سکتا ہے نہ زمینوں میں بندہِ مومن تل دن وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے ایک راکھ میں ایک ہزار نفر پڑھنا ایک طرف قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لینا اس سے بڑھتا ہے یہ قرآن پاک کی ایک آیت آپ سمجھ چکے ہیں جو سمجھ نہیں تھے آپ نے پانچ پر لگائے ہیں وہ ایک ہزار نفر پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے مطابق آپ نے خدیلت کو دیانا پالی کیوں کہتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ حق ہے حق ہے حق کی طرف جانے والا راستہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی نظری کو دگر آیا ہے اندازی خلق الموت والحیاد اس کے بعد اندازی خلق الموت والحیاد کوئی ذات ہے جس نے تقلیق فرمائی ہے موت والحیاد اندازی خلق الموت والحیاد کو حیادہ فرمایا دونوں کی تقلیق اندازی خلق علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے وہ اندازی خلق علیہ وآلہ وسلم نے یہاں موت کا ذکر پہلے فرمایا حیاد کا ذکر پہلے فرمایا ایک وہ وقت تھا جب انسان کا وجود نہیں تھا ایک وہ وقت تھا جب انسان عدب میں تھا اس کا وجود نہیں تھا تو ایک خلق علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو سرابہ وآلہ وسلم والا بنا دیا نہ تھا اس کو بنا نہیں تھا عدم سے وجود اس کو کہتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر پر لیا نہیں تھا میں نے نطفے سے اسے حیادہ دعا کرنا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حیادہ دکر پر لیا موت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پہلے پر لیا تاکہ کسی کو جزا اور سزا دی جا سکے کسی کو سزا اور جزا دی جا سکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کرتا زدگی کو اللہ تعالیٰ نے حیات کو اللہ تعالیٰ نے کسی لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ اس میں دیکھنا چاہتا ہے کون کیا عمل کرتا زدگی عملوں کا نام ہے اور موت دروازے سے جب وہ گزر جاتا ہے اس کے بعد سزا اور جزا کی باری آئے گی اللہ وقت ہدا جائے گی اس لیے موت کا ذکر کرنے فرمایا میں انسان تیرا مجود نہیں تھا میں نے مجود پس لیا تجھے زدگی کی نیمس سے سنوراز فرما دیا تمہیں زدگی دے دی اب تجھے بھی چاہیے کہ گوھر و فکر کر وہ انسان جب اس کا مجود نہیں تھا کوئی تو صحیح نہیں تھا تو میں نے تیرا مجود عطا فرما دیا جب تُو دنیا میں آیا پھر تیرا مجود ختم ہو جائے گا پھر میری بار باہر تر میں تُو نے ایک سن حاضر ہونا جہاں داتارہ نے خلصفہ بدلا دیا تاکہ وہ تمہیں ازمان سکے کہ تُو کنتا کیا ہے اے انسان دنیا کی رقیدے میں آ کر دنیا کے حسن پر تہید تو ایسا مختنہ ہو جانا کہ میری ذات کو جہاں داتارہ نے خلصفہ بدلا دیا احسان اُمارا تُو نے کون ایسا ہے تو پہتر امر کرنے والا یہاں بہتہ اولاہ شریف نے حیات کا خلصفہ تکیہ ہم تاہیر فرما دیا جہاں آکے داتارہ نے حیات کا خلصفہ بدلا دیا آکے تمہیں ازمانگا کہ تم میں کون ایسا ہے جو عملوں کے اقوار سے اچھے عمل کرنے والا جس کے عمل اچھے ہوں گے فَهُوَ فِيْا شَدِرْوَا دیا قرآن یہ کہتا ہے سورة القرآن یا جدر تو مر پخزن سے تکیہ میں ہوگا یہ ادھا تالہ نے ادمائش دیا اس کا حسن آخرت میں اسے دفعایا جائے وَهُوَ الْعَزِيضُ الْقَبُورُ جو اندہ تالہ کی ذات ہے عزیز کہتے ہیں غالب کوئی اندہ تالہ غالب ہے سب پر گلوہ کانے والا اندہ تالہ کی ذات کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے کوئی اس پر گلوہ حاصل نہیں کر سکتا وَهُوَ الْعَزِيضُ الْقَبُورُ ہے جو غالب ہے الْقَبُورُ فَخْشنِ والا اندہ تالہ سے بڑھ کر پخشنے والا کون ہے اندہ تالہ ہی کی ذات ہے جو بہت فخشنے والی ہے وہی غالب ہے وہی فخشنے والا ہے یہاں آگر سورت الْقَبُورُ کی دعایتیں میں نے کوشی تھی ہے کہ قرآن پاک کا انتقاف کر آیا عام لوگوں کو جو سورت الْقَبُورُ پہ اندہ تالہ آج ان انسانیت کے بہت ہی پروئے ہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر کیے جائیں